جو پہلی تحریر میں آپ کو سناوں گا وہ تحریر نہیں ہے وہ ایک تقریر ہے جو آج سے کوئی اڑسٹھ سال پہلے تھی مولانا غلام احمد پرویش صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی یہ میں اس کا ایک باب آپ کو سناتا ہوں انوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی انہوں نے اپنی نہایت امدہ نصر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں ارلامہ کی شاعری کی عظمت دوبالہ ہو جاتی ہے تخلیق کائنات ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شعہ موجود نہیں تھی نہ زمین نہ آسمان نہ چان نہ ستارے نہ شجر تھے نہ حجر نہ سہرہ تھے نہ سمندر نہ حیوان تھے نہ انسان ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب ہو کا عالم ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی ہر تصور اپنی نمود کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے اوبرنے کے لیے پیج و تاب کھاتا ہے یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہماتن شوق رہتی ہے اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگڑائی لی خطیرہِ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تمبوج پیدا ہوا عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگارخانہِ کائنات خاموشی سے اوبرنا شروع ہوا یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی تبسم فشان زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاجِ ضربل رہا تھا عطا چاند کو چاننی ہو رہی تھی ستاروں کو تعلیے میں تابندگی تھی فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی ہوئی اولائے کائنات اُبرنے کو تو اُبھرا لیکن بڑا بے قیف اور بہت بے رنگ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروسِ شب کی ذلفے تھیں ابھی نہ آشنا خم سے ستارِ آسماء کے بے خبر تھے لذتِ رم تھے قمر اپنے لباسِ نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے اُبری ہی تھی دنیا مذاقِ زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی اس بے نوری اور بے سوزی اس بے قیفی اور بے رنگی پر نقشِ طرازِ عزل کا جی بھر آیا اس کے پاس سازو سامان کی کمی نہ تھی صرف ایک ترقیبِ نو کی ضرورت تھی اس نے فرشتہِ میرِ سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے تعمیرِ اشارت کے لیے روانہ ہوا اس نے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغِ جگر مانگا اُڑائی تیر کی تھوڑی سی شب کی ذلفِ برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفسہِ مسیحِ ابنِ مریم سے ذرا سی پھر ربوبیت سے شانِ بے نیازی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیرِ شبنم سے اور ان اجزاء سے ایک مرکب کا یار کیا پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھریں اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیئے فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکرِ آبِ گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد اناثر سے ترقیب پا رہا تھا وہ آج تک ہر انصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے یعنی آگ کو آگ پانی کو پانی اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی یہ روشنی اور تاریخی محبت اور عذاوت زہر اور تدیا صلح اور فساد کا مجموعہ بلاخر بنے گا کیا ہزار ہاتھ سال کی کرنوں کے بعد اس مشتخاط نے ایک متعین صورت اخیار کی بکٹری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں زمین کانپی آسمان در سرائے چاند کا ساگد زرنی چھلک گیا ستاروں کے ننے سے دل دہل گئے فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے لو تمہارا ایک حدیف تازہ بھی پیدا ہوا فرشنے سپیکر خاکی کو دیکھ کر مہو حیرت تھے کہ بلاخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے خلاق فطرت نے ان کا استعجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیجیا جہاں ہر شئے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کرسکے آدم کے سہنے چمن پر آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیڑ وہاں ہونا چاہیے یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کی مطابق ہونی چاہیے آدم کی اس جواب پر سہنے چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقے کی آواز آئی جس میں ابلی شانہ سرکشی کی گرج محسوس ہو رہی ہے فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکھے تو سامت انگوشت بدندہ کھڑی ہو گئی اس سکوت نے ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے کشم کش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے اور کشا کش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے اور بربت ہستی کے خابیدہ نغم بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مزراب سے تم کائنات کے دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے چاہے تو بدل ڈالے حیرت چمنستان کی یہ ہستی دانا ہے بینا ہے توانا ہے اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیغرہ آب و گل میں وہ کونسی خوبیاں قوتیں ہیں جو خوبیاں بن گئیں جس کی بنا پر اسے کائنات میں یہ مقام آتا ہوا ہے اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم اس کے لیے جھگ گئیں آدم خرامہ خرامہ نیچے اترا اس کی جلو میں قطار اندقرات قطار اسے رخصت کے لیے ساتھ میں تھے نسیم سہر کی طرح وہ آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور یہ نغمہ گاہ رہے تھے کہ اتا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی خبر نہیں کہ تُو خاکی ہے یا کہ سیما بھی سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی تیری نبا سے اسے بے پردہ زندگی کا زمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے لی ہے مزرابی یہ خسروانہ جلوس بائیں شوکت اور ستور جانب فلک سے سبو زمین آیا خاک کے ذری آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے سبزہ خابیدہ جوش نمو سے بیدار ہوا گنچے چٹکے پھول کھلے چاننی مسکرائی سینہ بہر سے بیتاب موجیں ابر ابر کر دیکھنے لگی روز فطرت نے اپنے حسین چہرے سے نقاب اٹھائی بربتِ ہستی کے خاموش تاروں میں ایک ارتاش پیدا ہوا اور ساز فطرت کی ہمہانگی سے روحِ ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گمبتِ افلاک پہ خاموش فضائیں یہ کوہ یہ سہرا یہ سمندر یہ ہوایں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں آئین ایام میں آج اپنی ادا دیکھ پی پی کر گل کوشش پی ہم کی جزا دیکھ آدم نے اس کررہِ ارضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو ایک مٹی کا گروندہ ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے اور نہ کوئی تصطیب ہے سر پر آگ برسانے والا آتشی گولہ ہے چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ ادھر ادھر سمندر کی محیب تغنیانیاں دران جنگل اور انہیں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اجدے ہیں چاروں طرف خوف خطرناک بلاؤں کا حجوم اور ان سب میں نہتا ابن آدم بے قسو بے بسو بے یارو مذدگار شروع شروع میں ان لرزہ خیز بلاؤں نے اسے دبانا چاہا لیکن اس کے بعد اس کی مزمر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا اس نے پہاڑوں کے جگر شخک کر دیے سمندر کے سینے پر کشتیاں چلائیں بڑے بڑے محیب توفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آہنی دیواریں کھڑی کر دیے دریاؤں کے رخ بدل دیے ہواوں کی سمتیں بدل دیے آسمان کی بجلیاں مقید کر لیے غرض یہ کہ اس زمین کا پورے کا پورا نقشہ بدل دیا اس نے فطرت کی ہر شائع کو اپنے مطلب کی مطابق متشکل کر لیا اس شکست و رحیخت کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا آدم نے یہ سن کر کل ہڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف ذرا اپنی اور میری تخلیق پر تو غور کیجئے تو شب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی آیاغ آفریدم ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جیسے تصویر تفریص سے فرصت نہیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے قصور وار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آبار میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں غلغلہ اللہ علمہ بدکدہ اس شفات میں تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں لیکن آدم کس تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے ایک نظم حسب حالہ زہرہ نگاہ کی عنوان ہے سنا ہے سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا سنا ہے جب کسی ندی کسے کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرستا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس پر پروسی مان لیتی ہیں سنا ہے جس ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کبوے کے انڈروں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے ندی میں باہر آ جائے کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے خداوندہ جلیل و معتبر دانا و بینہ منصف اکبر ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر آپ نے شیخ آیاز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا سندھی کے بہت بڑے شاعر تھے لیکن وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے ہندی میں بھی شاعری کی اور اچھی نظمیں لکھی ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے نسل نو تُو سایہِ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جوان میں نے ایک تصویر رکھی تیرے سامنے لا کے رکھی دفتا انسان کی تُو نے حیرہ ہوکے دیکھا اور کہا یہ تو ابلیس ہے پھار دو اس بدنما تصویر کو سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے پچھلے دنوں مجھے سیدھی ساری زبان میں ایک نایاب مضمون ملا اس کو لکھا ہے خدیجہ بیگم نے اب میں نے خدیجہ بیگم اس سے پہلے کوئی تحریر پڑھی نہیں تھی نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی مصنفہ ہیں جب ذرا ادھا 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 سے تلاش کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک بہت صاحب طرز مامور اور میمار میمار کیا نام ان کا کامل مستار کامل خان کی والدہ تھی اور مسوڑی بھی کرتی تھی اس مضمون کا عنوان ہے یادوں سے مؤثر یاد نہیں کہ وہ عمر سر میں انیس سو پینتیس کے اکتوبر کی شام تھی یا انیس سو چھتیس کے رشیدہ آپا اپنی ننی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اتنی اور ان کے قیقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلہ پتلہ نوجوان خدر کا کرتا پا جا ہوا پہنے اپنی خاموش مسکراہت کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے یکا یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا خریجہ ان سے ملو یہ فیض ہیں ہمارے نوجوان شاعر ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی دل کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شاعر ہیں مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا شاعر نہیں ہمارے تصور میں ان جنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا جھومتا جھامتا کھویا کھویا سا جگر مرادی بازہ جیسا یہ سوچ کر کہ یہ شاعر وائر نہیں ہیں نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی فیض نے نہ شراب پی نہ شیر سنایا نہ شور مچایا پھر یہ شاید کس قسم کے ہو گئے ہیں ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھیں انیس سو اکتالیس میں رشیدہ آپا کے پاس لکنہ ہو گئی یہاں یہ دو در کی گھرے لو باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد یک یک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا میں حیران کہ یہ فیض کون ہے اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمعنی لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتی ہیں تو فوراں ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھی کوئی دوسرا سوال کر بیٹھتی تھی چنانچہ فوراں انہوں نے کتاب ایک نکالی علماری سے اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی دل سے مشورہ کیا جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے کتاب کے اندر کچھ صفات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا رشیدہ آپا کے لئے فیض اندر کے کچھ صفے ادھر سے رٹے پڑھٹے ان چار مسنوں نے ہمیں چونکا دیا رات پھر دل میں تری کھوئی ہوئی یاد آئے گی جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے جیسے سہراؤں میں حولے سے چلے بعد نسیم جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے بات انوکھی تھی زمان سادہ لہجہ نرم بہت اثر ہوا بار بار یہ اشار پڑھے اس کے بعد ہم نے ہر جس آلے میں فیض کا کلام تلاش کیا مگر کم ہی نظر آیا انیس سو سنتالیس میں حالی سے دیلی میں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو گئی اور اکثر ملنا ہوتا تھا حالی نے جب پہلی ملتبہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھیں ہم نے حوصلے پروردگار کے گاہ کر سنایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض کی عظمت پوری کائنات پر چھا گئی ہے ان کا ایک ایک شیر مجھے زبانی یاد ہو گیا یہ بلکل محاورے کی اور کہاور کی طرح ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے میں نے دلی دل میں فیض کا مجسمہ بنا لیا تھا اسے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہ تھی اس لیے ٹھان لیا کہ ان سے کبھی ملوں گی نہیں ایک زمانے کی بات ہے کہ میں لاہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی ایک گم وہاں سے اٹھ کر چلی آئی ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے چلی اس لیے آئی کہ کسی نے آکے کہا کہ فیض آ رہے ہیں میں اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب فیض چلے نہیں گئی بات وہی تھی کہ ہمارے تصور میں ان کا جو مجسمہ تیار کیا ہوا تھا وہ کہیں پاش پاش نہ ہو جائے میں فیض کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرنے لگی یوں لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جیل کی چہار دیواری میں بھی وقت گزارنا پڑا ہوں انیس سو اکسٹھ کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی باجی یعنی باجی بیگم آمدنا ملک تو باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی ہیں فیض آیا ہوا ہے اس سے مل لیتی ہیں میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے سے ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہوئی جاتا باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹرافیک ہوتی ہے وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھڑ دیا کہ ہائے کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے قیامت کا زمانہ ہے سگرٹ ملتے ہی نہیں ہیں ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بازار کی دکان دکان پھر کر باجی کے لیے تھری کاسل سگرٹ کی دو ڈیمیاں خریدیں اور دوبارہ اوپر چک گئیں باجی کو دے دیں اب جو اوپر پہنچی تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر براجمان تھیں لیکن ایک صاحب صفیت کرتے پاجامے میں ملبوس تہل رہے تھے میں انہیں دیکھ کر کچھ ٹھٹکی وہ صاحب مجھے دیکھ کر کچھ مسکرائے باجی بولیں فیض تم خدیجہ سے کبھی ملے نہیں فیض صاحب نے باجی کے سوال نہیں کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک نرم نازک ہم کے ساتھ میٹھی سی آواز میں کہا ہم اب تک ملے کیوں نہیں ہیں اس پر مجھے کچھ ہنسی آ گئی میں خیسیانی سی ہنسی ہنسی اور باجی کو سرگیٹ دی ہے کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے باہر اٹھ کے چلی آئے تیسے چوتھے روز صبح گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں میں سٹ پٹائی ابھی اپنے کو سمیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ فیض صاحب آئے ان کے صاحب دو چار اور لوگ بھی تھے اور خاموش بیٹھ گئے اب سگرٹ پہ سگرٹ پی رہے ہیں اور موہی موہ میں کچھ فرما رہے ہیں آدھ گھنٹہ ٹھہرے اور چلے گئے تصویروں کے نمائش کے سلسلے میں مجھے دو چار بار ان سے ملنا ہوا پھر سے ملنا ہوا افتتاح کے بعد زائد بھائی میں اور میری بھابج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے ایک دو عورت صاحب بھی مشہور تھے سبھی بول رہے تھے سوائے فیض صاحب کی وہ صرف مسکرا رہے تھے اور سگرٹر سے شوق فرماتے رہے میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ سے وہ میری تصویروں کا ذکر نہ چھیڑ دیں آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب باقی کے لوگ کسی اور موضوع پر گفتور میں مصروف تھے تو فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہائی دھیمی آواز میں کہا ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کروں میں نے جواب دیا ہرگز ہرگز ضروری نہیں اس کے بعد میں نے چین کی چانس لی کہ چلو یہ موضوع تو ختم ہوا پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتور نہیں ہوئی کوئی قابل گفتور موضوع کبھی ہو جاتا چھڑ جاتا اور بحث چھڑ گئی تو کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ فیض صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جنگی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں بیشتر محسوس ہوا کہ انہیں کسی طرح کے بحث کے تمام دروازے بند کرنا منظور ہے ایک دن میں نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں ایک بات غلط بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تسلیم بھی کر چکے ہیں پھر وہی جواب ملا ٹھیک ہے فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بات انہوں نے ٹھیک پھر ذرہ دوز زیادہ دیا تھا فیض صاحب کی امن پسند طبیعت اور سرعہمیز مزاج دیکھ کر اور پر سکون باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ترقی پسند باغی شاعر کسی طرح نہیں ہو سکتا جو شخص دوست سے زبانی اختلاف تک سے گریز کرے وہ سماج اور نظام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے دوستی اور بے تکلفی بڑھ جانے کے باوجود میں انہیں ہمیشہ فیض صاحب کہتی ہوں ایک دن کو انہوں نے مشکرا کر کہنے لگے بھئی اگر تم مجھے اسی طرح فیض صاحب کہو گی تو ہمیں بھی خدیجہ بیغم صاحبہ کہنا پڑے گا ان کا مزاج دیکھئے کہ اس کے بعد بھی میں نے کبھی انہیں فیض نہیں کہا مگر اس روز کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھے ٹوکا اور نہ مجھے خدیجہ بیغم صاحبہ بغیرہ کہا شروع دوستی کی بات ہے کہ کھانے کی طرف ہماری بے التفاتی دیکھ کر ایک دن کہنے لگے تمہاری ہماری دوستی کیسے نبیل گئی بھئی کس طرح نہ تمہیں کھانے کا شوق ہے نہ کھلانے کا میں نے کہا کہ یہ تو دوستی میں رکاوٹ یا خلن کا سبب نہیں ہو سکتا کہنے لگے پھر خاموش ہو گئے لیکن اس کے بعد لندن تک میں میں نے فیض صاحب کو بہت مزے مزے کے کھانے خود پکا کر کھلائے اور بڑے چاہو اور چاہت کے ساتھ مگر میں نے یہ دیکھا کہ جو چیز نزدیک ہوتی ہے پس صرف اسی کو کھاتے ہیں دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں مشلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے ہیں کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگل کا بھرتا نوشے جان کر رہے ہیں کہ بھیجا شاہی ٹکڑے لے رہے ہیں یا بگھارے آلو فیض صاحب اس بات کو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے ہیں ہمیں کھانے کی طرف سے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا جو پکا پکایا ہوتا وہ کھا لیتے اور خوشی سے کھا لیتے ان کی میزبانی کا شرف ہر شخص حاصل کر لیتا ہے جو بھی دعوت پر بلائے چلے جاتے ہیں ایک میں نے کہا کہ فیض صاحب یہ جو آپ ہر ایک کے گھر چلے جاتے ہیں اگر اس خدا نہ خواستہ عورت ہوتے تو نہ جانے کب کیا کیا گربڑ ہو جاتی اس بات سے وہ بہت محسوس ہوئے ہیں ہم پر مدتوں فیض صاحب کی عظمت و قابلیت کا روب رہا روب تو اب بھی ہے اتنا ہی ہے مگر اب ہمیں اسے چھپانے کا سلیقہ آ گیا ہے تجربے نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب ہم دونوں اکیلے ہوں تو ضرور ہی نہیں کہ کوئی بات ضرور کی جائے ہم بیشتر وہ خاموش رہتے اس لئے ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنے کا موقع ملتا چنانچہ ہم دونوں بیٹھے ہیں وہ بھی چپ ہم بھی چپ ایک بار انہیں آزمانے کے لیے کہ وہ ہماری گستگو سنتے بھی ہیں یا محض سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں میں نے اپنے بچپن کی یہ سنی ہوئی ایک چڑیا اور چڑے کی کہانی سے شروع کی ان کی مہویت میری سمجھ میں نہ آئی یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مجھے خیال ہوا کہ شیر سخن انہیں کسی اور دنیا میں لے جا رہا ہے کسی اور دنیا کی گشت کرانے کے لیے وہ اس وقت ہیں اور اب وہ میری طرف یا میری باتوں میں کسی طرح سے مہت نہیں ہیں چنانچہ میں نے اچانک وہ کہانی روک دی بلکل خاموش ہو گئی انہوں نے پانچ دس سگریٹ کے کش لیے پھر کہا تو پھر اس سفید چڑیا نے پہلے چڑے کا خیال دل سے کیسے نکال دیا اسے اس لفظار پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کہانی سن رہے تھے اور مجھے پوری کہانی سنانی پڑی سمجھ میں نہیں آتا کہ فیض صاحب یہ کیسے فیض ہیں جو ہم سے ملتے ہیں تو نہ کوئی شوخی دکھاتے ہیں نہ کوئی کسی طرح سے کوئی تڑپ محسوس ہوتی ہے نہ غم نہ غصہ نہ شور نہ شکوہ انقلابی شاہد کس طرح کے ہیں کہ کبھی گفتگو میں سیاست کا رنگ ہی نہیں لاتے شیر میں وہ موٹی پر رولتے ہیں لیکن مفتگو میں بالکل چپ رہتے ہیں محفل میں چپ چاپ رہتے ہیں یہ تو سراسر بخیلی ہے یہ تو بے حد دوست قسم کی انسان ہیں لیکن اتنے اچھے دوست نکلے کہ اندر کا شاعری غائب ہو گیا ان کی خاموش طبیعت سے نہ کوئی شکایت نہ کبھی ہوئی مہینوں وہ نہ آئیں ہم نے کبھی شکایت نہ کی ہمت ہی نہ ہوئی لاہور کے قیام کے زمانے میں ایک بار فیش صاحب کا فون آیا اور خلاف عادت بات شکایت سے شروع کی تم نے ہمیں فون ہی نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہم حیران کہ آخر بلا وجہ فون کیوں میں کرتی ہوں کبھی شکایت کرنے والے نے اس نے کہا شکایت نہ کرنے والے نے کہا کہ اس شکایت کا سبب ہم نے بھی یہ کہا میں پوچھ سکتی ہوں کہنے لگے میں نے پوچھا کہ کوئی خاص بات کہنی تھی آپ کو مجھے بتائیے تو فون کرتی میں فورم کرتی جواب دیتی فرمایا ہم آ جائیں کھانا کھلا ہوگی ہم نے کہا ہم ضرور کہنے لگے کیا ہم نے کہا دال روٹی کہنے لگے پھر ہم نہیں آتے میں نے کہا اور اگر نرگسی کوفتے سیخ کباب اور مرم مسلم ہو تو کہنے لگے پھر آ جائیں گے ایک بجے تشریف لائے معمول سے زیادہ خوش خموشی کی نمائیہ تھی اس کے باوجود ان کی بشارت کا سبب پوچھنے کو بہت جی چاہا مگر برسوں کی سنگت نے یہ سکھایا تھا کہ فیض صاحب سے کم سے کم سوال پوچھنا چاہیے تاکہ انہیں جواب کی زہمت نہ ہو کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے باہر سبزے زار پر کرسیاں بیٹھ رکھوا کر ہم لوگ بیٹھ گئے یوکیلپٹس کے بڑے بڑے ذرخ چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور پھول کی کیاریاں تھیں پھولوں کی فیض صاحب یوکیلپٹس کے بڑے بڑے ذرخ چاروں طرف دیکھنے لگے کچھ دیر ٹہلے پھر ایک بار دھیمے سے بولے شیر کہنے کو جی چاہ رہا ہے معلوم نہیں مجھ جیسا کوئی خوش نصیب اور ہے جس نے فیض صاحب کی زبان سے ہی زمرہ سنا ہوگا یا یہ منظر دیکھا ہوگا یا ان کا ایسا موڈ دیکھا ہوگا میرے لیے تو یہ بالکل پہلا موقع تھا کہ دیکھتے دیکھتے اب آسمان سے پھول برسیں گے اور ستارے چھپنا چھوڑ کے نکل آئیں گے درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا یوکلپٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں شکر ہے کہ اس وقت حافظ نے ساتھ دیا میں نے کہا شاید لغت میں تو یہ لفظ نہ ہو مگر ہم سفیدہ بولتے ہیں اور مالی بھی یہی کہتے ہیں اس کے بعد معلوم نہیں انہوں نے میرا جواب سنا بھی یا نہ سنا آسمان کی طرف دیکھ لے کر مسکراتے رہے اور اس کے بعد گنگنانے لگے میں سمجھ گئی کہ نزول شیر کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے چنانچہ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی اتمنان سے چائے بنائی اور کوئی آتھ گھنٹے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ ابھی تک گنگناتے ہوئے ٹہل رہے ہیں چائے کی پیالی رکھ کر پھر میں اندر چلی گئی بہت دیر کے بعد دو تین گھنٹوں کے بعد باہر آئی تو دیکھا اب پہلے سے بہت زیادہ مسرور ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیض صاحب نے شیر کہے یا نہیں کہے اور اگر کہے تو کون سے ان سے ہماری دوستی کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ ہم پوچھیں نہ وہ بتائیں اتنا کچھ انہیں جانتے اور ان کے اتنے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم فیض صاحب کو جانتے ہی نہیں ہیں واقعی کتنا جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں اگر آج رشیدہ آپا زندہ ہوتی ہیں تو پوچھتی ہیں فیض کو تو تم جانتی ہو نا تو ہم اسبات میں جواب نہ دے سکتے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ ہم رشیدہ آپا کو جانتے تھے اور وہ فیض کو جانتی تھی اس لیے انہی کے رشتے ناعتے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فیض صاحب کو ہم جانتے ہیں اکتر الیمان صاحب تھی ایک نظم ہے حسبحال عظیم کام کروں کوئی ایک دن سوچا کہ رہتی دنیا میں اپنا بھی نام رہ جائے مگر وہ کام ہو کیا ذہن میں نہیں آیا پیمبری تو زیان چاہے زیان پر پڑھنا پیمبری تو زیان جان کا ہے دعویٰ کیا تو جان سولی پر چڑھنا ہو یا چلیں آرے یا زندہ آگ کی لپٹوں کی نظر ہونا پڑے خیال آیا فنون لطیفہ ڈھیروں ہیں سنم خراشی وہ ہے نغمہ گلی ہے نقاشی یہ سبھی دائمی شہرت کا ایک وسیلہ ہیں مگر نہ لفظوں پہ قدرت نہ رنگ لاوگر پھر ایک ذریعہ سیاست ہے نام پانے کا علاوہ نام کے مہرے بنا کے لوگوں کو بساتے عرض پہ شطرنج کھیل سکتے ہیں مگر یہ فن بھی میری دسترس سے باہر تھا پھر اور کیا ہو بہت کچھ خیال دوڑ آیا علاوہ اس کے مجھے اور کچھ نسویں سوجا کریں گے فن سے ظلموں کی تلافی سیاہی رہنما ممبر پچھڑ کر زبون حالی کے مانگیں گے موافی گلا پھاڑیں گے ہندردی میں ان کی کہیں گے ووٹ دو اللہ شافی جناب مشتاق احمد یوسفی میں طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے سی ویو کمپلیکس کے سامنے ساحل سمندر پر چہل قدمی جانے ہیں جسے انگریز کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں جاتا ہوں چہل قدمی یعنی چالیس قدم جس سے یہاں میری براد چار میل ہیں لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا مناسب ہو جائے ہیں مرزا عبدالود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا پیچھے سے دیکھ کر ہی کھلتا ہے چال کی چاپ اور چھپ چھاپ کیسی ہے ایک خوبی ہو تو بیان کریں لٹک مٹک ٹھمک جھپک پنڈلم کی مانن دائیں سے بائیں اس طریقے سے رگل کرنا اور دائیں بائیں لہرہ کے چلنا خرام ناز کے قیامت دھانے کے انگنت انداز ہیں یعنی لہتی لچکتی لہراتی لجاتی جگتی گجگامنی پیچھے مرمڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھوڑ رہا ہے یا سب ہی مر گئے ہیں پیچھے ملکی دیکھنا ضروری تو نہیں اس لیے کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کسی کیسی نظر سے دیکھتا رہا چلا رہا ہے نظیر اکبر آبا جی نے کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے پیچھا بھی کھل رہا ہے یعنیوں بھی واہ واہ ہے اور وون بھی واہ واہ ہے واہ واہ تو ہم وہوں کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے مطرور قرار دے رکھا ہے ہم تو سیدھے صبح ووک کرنے جا کے ہیں افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے تہلنا کے معنی علمی لغت مؤلفہ وارس سرہندی میں آہستہ آہستہ تفریق واسطے پھر نہ کہا جاتا ہے باعث جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں تہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مطرگش کرنا درج ہیں اور سند میں یہ معتبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے تہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا میں واکنگ کا ترجمہ سہر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں اس لیے کہ ان سے ایک ایسا اہد یاد آتا ہے جب عمرہ اور روشہ اور شرفہ پالکی یا تام جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے ہوا خوری کی اس لیے اور ہوا خور کی اسطلعہ مجھے اس لیے بھی نہیں بھاتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف جاتا ہے اور سب کے سب واہیات ہیں مثلا رشوت خوری چغل خوری آدم خوری شراب خوری سود خوری مردار خور حلال خور کا تذکرہ میں نے خسدن نہیں کیا اس لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے یعنی مہتر اور بھنگی کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی اور پروفیشنل یعنی پیشاور کا وہ حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتے واہ کیا بات دھیان میں آئی میری چال کے اندازہ رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈورز کیسے رزمیاں کورس کی تال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آ رہے ہیں مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاتنے سے پہلے خامخہ نہیں بھونکتے بلکہ نہائیت عدب سے پیچھے سے پنجوں کے بل آ کر پنڈلی پکڑ لیتے ہیں اور جھر جھڑ آتے ہیں ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے جن سے میرا تعرف نہیں تھا اچانک مجھے آتے آگے سے روکا اور بولی سر یہ آپ سنرائز سے گھنٹوں پہلے سنگلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں میں حقہ بکہ رہ گئے کوئی جواب بننا پڑا تین دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا وہی سوال دور آیا مگر اب کی بار سر نہیں کہا آپ سنرائز سے پہلے دار گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں اب کی بار میرا حیاء وہ ذرا کھل گیا تھا میں ڈارک ملاسز اتار کر جواب دیا جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتیں تو پلو وغیرہ سر اچھی طرح ڈھانٹ لیتی کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈارک گلاسز لگا کے آنے لگی جی تو بہتیرہ چاہا کے مگر خیر اسے واقعہ کہیے یا مجھائٹہ کہیے یا مقالمہ کہیے جو جو جی میں آئے کہیے اس کے دو ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کٹا کتے سے یہاں میری مراد کتہ ہی ہے تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا ان کا شوہر تو زخن دیکھتا ہی پاگل ہو گیا اور بہاواز بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا جا سکتا سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سپاہی سے جو سائل پر تائیرنات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پسٹول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے تمہیں کلیفٹن کے انٹونمنٹ بورڈ سے رواسطہ دائم کرنا پڑے گا انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلیفٹن تھانے سے اجازت لیں کلیفٹن تھانے بہت بات کی تو انہیں کہا جنابِ حالی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشا پولیس ٹیشن میں لگتا ہے مطلب یہ کہ وہاں جا کے متھا پھوڑے کریں اس پولیس ٹیشن کو فون کیا تو یہ کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمیشنر ساؤتھ کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح گیارہ بجے تشریف لاکر اپنے پسٹول کا بور اور اپنے پسٹول کا لائسنس چیک کرائیں یہ سنتے ہی ان موصوب کا سارا غصہ حرن ہو گیا خون ریزی کے اقنام سے باز آئے انہیں ایک لمس خیال آیا کہ پانچ سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کرائے باکھلات میں پوچھنے لگے کہ اگر میں کتہ نہ ماروں تب بھی کیا گیارہ بجے تھانے میں لائسنس چیک کرانا ہوگا صاحبوں قصہ زیادہ لمبا ہو گیا لیکن یہ اغور رہے گا اگر میں ان بزرگ کا ذکر نہ کروں جو انوکھے انداز سے چھبا ٹھیلتے تھے وہ اس طرح کے بیس قدم آگے جانے کے بعد الٹے پاؤں یعنی مو موڑے بغیر پیچھ کے پیچھے بیس پچیس قدم چلتے تھے وہ کئی جگہ ٹکرا چکے تھے کئی خواتین بھی ان کے پچھلے بمپر سے ٹکرا کر تصویر سمیت گر چکی تھی ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا وہ حسب عادت اپنے خلاف وضع فطری ساحل پر شنٹنگ کر رہے تھے میں نے ان کے پچھلے بمپر سے بمپر ٹکرا کر انہیں روکا اور میں نے پلٹ کر پوچھا کہ تبرا آپ پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد ریورس گیر کیوں لگا دیتے ہیں بولے اس سے کولوں کے وہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جو سیدھا چلنے میں استعمال میں نہیں لاتے ہیں ہم نے حرص کیا کہ بفرض محال وہ مضبوط ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا فرمایا پھر اسی سے اسی سے میں دگنی رفتار سے پیسے چل سکوں گا یہ صرف کوئی خالی خولی شیخی نہیں واقعہ یہ ہے کہ دو سال کے بعد میں نے بچش میں خود دیکھا کہ واقعی وہ دگنی رفتار سے فٹ پات پر پچھاڑنے لگیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن انشاء کو بیس میں نہ لگا آپ میں شاید منو بھائی کا نام سنا ہوگا یا ذکر سنا ہوگا منو بھائی لاور میں بہت مشہور کولم نویز بھی تھے اور ان کے ڈرامے بھی بہت ٹیلی ویشن پہ چلے خاصے مشہور آدمی تھے منو بھائی اس مضمون کا عنوان بھی منو بھائی مائی ڈیئر منو بھائی تمہارا نام بڑا گڑ بڑ ہے اس کے ساتھ انقاب و آداب لکھنے میں بڑی الجن ہوتی ہے اگر برادرم منو بھائی کہیں یا میرے بھائی منو بھائی کہیں تو تقرار لفظی ہو جاتی ہے اور تم جانتے ہو کہ ہشف و زبائد اچھی چیز نہیں خدا جانے تم نے اندرون خانہ اس مشکل کا حل کیا نکالا ہوگا اور وہ خاتون کہ ہماری بھاوی ہیں تمہارے بھائی پہن بہن بھائی پن سے کیسے باہر نکلتی ہوں گی تمہارے اس نام سے بلانے سے تو ان کے لیے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں ایک زمانے میں ہم تم کو موٹروں والے منو بھائی سمجھا کرتے تھے کیونکہ اس قوم کا ایک آدمی عدب کے سٹیئرنگ پر آ بیٹھا تھا ہم نے یہی سمجھا اور شاعری کا کلچ اس نے دبانہ شروع کر دیا صحافت کو گویا دھکا دے رہا تھا ہم بہت سے ایسے بھائی بھی جانتے ہیں جو گجراتی ہیں اور بہت دولتمند ہیں ان کا لائقہ بھائی ضرور ہوتا ہے جیسے کھوٹا بھائی کھرا بھائی بڑا بھائی یہ بھائی گو بھائی یہ جتنے کراچی میں اس قسم کے بھائی ہیں سب کروڑ پکی ہیں لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم غریب غربہ تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی ہمیں بھائی کہہ کر نہیں بلا ایک بھائی وہ ہوتے ہیں جیسے بھائی چھیلہ پٹیالے والے یا جیسے ملنو بھائی امروز والا ایک بھائی سکھوں کے بھی ہوتے ہیں یہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن سے وہی مطلب لیا جاتا ہے جو ہمارے یا ملہ یا مولوی سے لیا جاتا ہے ہم نہیں کہتے کہ تم سکھوں میں سے تمہاری سکھوں والی کوئی بات ہے وہ لوگ تو بڑی خوبیوں کے ہوتے ہیں جہاں پر گئے داستان چھوڑ آئے ہمارے دوست ہیں یوسف صدیقی ہم بھی رواداری میں ان کے نام صرف کی رکھے میں یوسف بھائی لکھ جائیں تو کاٹنا پڑتا ہے یہ بجا ظاہر ہے کہ یوسف کو اگر ہم بھائی ہوئے ہیں تو ہم یوسف کے بھائی ہوئے ہیں اور برادرانے یوسف نے اپنا شمار کیا جانا کون پسند کرے گا شاید تم نے بھی یہ ناموں سے معنی میں لکھا ہوگا جب حالی کا یہ شیر تمہاری نظر سے نہ گزرا ہوگا آدمی ہے چاہے یوسف آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا دوستیں ملتے بہت بھائی دوستیں ملتے ہیں کم بھائی بہت اب دیکھو یہ میڈیر بھائی کتنا اچھا لقب ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنا نام بدل دو تم اس نام سے مشہور ہو چکے ہو تمہیں میں بتاؤں کہ ایک مشہور عزیب کسی سے یہ کہہ رہے تھے کہ پندرہ سال لکھنے کے بعد مجھ پر یہ تجربہ اب ہوا ہے اور انکشاف ہو گیا ہے کہ میں کبھی عزیب بن نہیں سکتا تو ان کے دوست نے کہا تو پھر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہوتا تو موصوف نے فرمایا قباط یہ ہوئی کہ اس لقت میں مشہور ہو چکا تھا اب دیکھو یہ میڈیر کتنا اچھا لقب ہے اس کا مطلب ہوا میرے پیارے منوں بھائی مردوں کو یہ خط لکھنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے عورتوں سے خط و کتابت میں اس لیے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہو جا اگر ہوگا تو بڑی قباطیں پیدا ہونے کا ڈر ہے ہم تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کسی دوشیزہ کو مائیڈیل دلی دل میں سمجھ سکتے ہیں لکھ نہیں سکتے دراصل ہمارا معاشرہ ابھی پسامن بہت پسمادہ ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی افسر افسر اعلا ان کی سیکرٹری مستحفی ہو گئی تو کسی نے اس سیکرٹری سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا جو تم نے ایک ہفتے ہی میں ناراض ہو کر استعفاء دے دیا بولیں یہی تو شکایت ہے کہ اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا میں ہفتے سے اس بھلے آدمی کی سیکرٹری ہوں اس نے ایک بار بھی تو مجھے چوننے کی کوشش نہیں کی کیا میں اتنی گئی گزری ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ایسی انسٹیٹوشن ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے ان کے لئے حقی صاحب کا یہ مضمون سننا بہت لازم ہے میں نے ایک دن عزیزہ سے پوچھا عزیزہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا مجھے تم سے زیادہ محبت ہے عزیزہ نے حسب عادت میری بات سنی مگر اس کے کانوں تک ہی پہنچی ہوگی ذہن میں اس کے نہیں آئی وہ اپنا حساب کرتی رہی صرف ہم کہنے لگی پھر تیوری سکیڑ کر حساب لگنے لگی میں کہا عزیزہ یہ تمہاری کیا عادت ہے کہ تم میری بات کبھی دھیان سے نہیں سنتی وہ بولیت نہیں نہیں سن رہی ہوں کہو کہتے جاؤ میرا خیال ہے کہ اس مہینے دھو بل کو دو کپڑے کم لائی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پیسے بھی پچیس روپے زیادہ دے دی میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی وہ بولی پینتیس اور چھے اکتالیس اور دو تین چوالیس اور دو نہیں نہیں پینتالیس اور پچھا پورے یہ تو پورے پچاس ہوئے میں نے کہا عزیزہ یہ بہت زیادتی ہے کبھی تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے کچھ چند لمحے بھی نہیں ہوتے عزیزہ نے قلم ہاتھ سے رف لیا اور میری طرف پلٹ کر ہماتنگوش ہو گئی اس کے اس طرح پہنٹرہ بدلنے پر میں کچھ سٹ پٹا گیا عزیزہ میری طرف جمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں ان کی آنکھوں سے سراپا یہ تقاضہ ہو رہا تھا کہ کہو کیا کہہ رہے ہو میں نے سٹارٹ لیا کہہ یہ رہا تھا کہ ہم میں سے کون یعنی ہم میں سے کس کا یا کس کی میرا مطلب ہے کہا کہ محبت یادہ ہے بنسبت اس محبت کے جو دوسرے کچھ سے ہے عزیزہ بھولی جانے کیا کہہ رہا ہے میں نے اپنی بات پھر دورائی کیا تمہارے خیال میں یا یوں کہو کہ تمہارے دل میں اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے میری محبت سے یا میری محبت یعنی جو مجھ کو تم سے ہے نہ کہ تمہاری مجھ سے عزیزہ بھولی میں سمجھی نہیں میں کھسیانہ سے ہو گیا میں نے کہا عزیزہ تم سمجھی نہیں میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیکھو نا ہم دونوں تو موجود ہیں ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں مگر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کے دل میں جو جذبہ ہو محبت کا وہ زیادہ شدید ہو یا زیادہ بیش ہو اس محبت سے جو پہلے کچھ سے ہے تو ہمارے تمہارے درمیان وہ کون ہے جس کی محبت زیادہ ہے اس محبت سے جو دوسرے کچھ سے ہے یہ دوسرا کون ہے عزیزہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے اور سکڑتے ہوئے بولی تمہاری ہوگی کوئی دوسری میں نے کہا ہو تم پھر نہیں سمجھیں میں نے بیشارگی کے عالم میں کہا دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دو ہیں نا ہم دو ہیں پہلا میں دوسری تم ایک تم تو یوں سمجھو کہ پہلا میں دوسری تم یا میرے خدا میں دوسری ہوں وہ چونک کر بولی تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا اور پھر وہ پہلی کون ہے اور ہے کہاں وہ آپ کی آپ کی محبت دے پناہ محبت اور آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ